ساہز سروکار کو دی جان سے مارنے کی دھمکی پیڑت بزرگ نے ایس ایس پی سے لگائی نیائے کی گوہار راجعپال پہنچے اپنے پہترہ گاؤں گازیپور گارڈ آف آنر دے کر کیا سمبھانت باجپا کی وشال جن سبھار ریلی بھاری متوں سے جیتنے کا لیا سنکر نماشر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ شروع کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں سے اتر پردیش کے مکممتری یوگی عدیتناف نے اپنے دو عدیف سے دورے پر علی گر جا رہے ہیں اس دوران مکممتری پچھتر کروڑ سے بنے نگر نگم کے ہیبیٹیٹ سینٹر سمیت قریب چار سو چھے کروڑ کی کل انسٹھ پروجناو کا لوکارپڑ کریں گے اور سلان نیاش کریں گے اور لوگا اس نے نمارہ دین راجہ مہند پرداب سنگھ راج وشوردہالے کا نقشن کریں گے اس کے بعد کمیشنری میں وکاس کاریوں اور کانون ویوستہ کی سمکشہ کریں گے ساتھی جن پرتیندیوں سے سمواد کر انکارکوں میں بھی بھاگ لیں گے مانی مکمتی جی کی وزیٹ ہے علیگر منڈل میں علیگر جلے میں اور گیٹا جلے میں جائیں گے پرسوں اس کے حساب سے تیاریاں پوری کلی گئی ہیں بیوستہوں میں سرکشہ بیوستہوں کی سائی تیاری پوری ہو چکی ہے اور کل مانی مکمتی جی میں بیوستہیں دیکھیں گے ساری جو وکاس سمبندی بیٹھے گے وہ کریں گے جن پرتیندوں سے ان کی وارتہ ہوگی پرابود جن ہے ان کے ساتھ سمواد کریں گے اور کچھ جو پروجیکٹس ہیں یہاں پر اور مہیند پتاوی انیورسٹی ان پروجیکٹس کا جو نرمان چل رہا ہے ان کو دیکھیں گے یہ جو بیلڈنگ ہے علیگر ہیپٹیٹ سینٹر اس کا لوکارپنڈ کا کارکم بھی کل ہے اور کچھ لابھارتیوں کو لاب کا وطرن بھی کل کیا جائے خبر بلند سہر سے جہاں پور سیہم کلیان سنگھ نے کے نام سے بنائی کے سڑک پوری طرح سے بدحال ہے جس کے چلتے رہاگیروں کو آنے جانے میں کافی سمسیاں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں سیہم یوگی نے کلیان سنگھ کے نام پری سڑک کو سمرپت کیا تھا تو وہیں ایک سال سے بھی زیادہ سمیت بیٹھ جانے کے بعد بھی ابھی تک کوئی بھی وکاسکار نہیں کرائے گیا ہے خبر پریاغرہ سے جہاں پھر چلانے گئے دو یوگ خاصے کا شکار ہو گئے جس میں وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں موقع پر پہنچی پولیس نے بتایا کہ دونوں یوگ بیٹھ چلانے گئے تھے جہاں لواری سپڑے ڈببوں میں بلاسٹ ہونے سے وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے پورے معاملہ ایس ایس پی پریاغ نے اچھ اس طریق جانچ کے عادش جاری کر دی ہے اور اس پہ اچھیت کروائی کی جاری ہے تھانہ میجا چھتر میں میجا خاص گاؤں لگتا ہے اس میں پہاڑی پر جنگلی علاقہ ہے بنوی بھاگ پورا سنرکشت ہے یہاں پہ ایک بم پھٹنے کی سوچنا ملی تھی پرابت جانکاری پہ تدکال پولیس ٹیم یہاں موقع پہ پہنچی جو گھائل تھے ان کو ستھانی سی ایس سی پہ لے جائے گئے ان کو معمولی چوٹے ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے دونوں جو گھائل ہیں وہ خطرے سے باہر ہیں علی گرد کے ویدان سباہ اگلاس میں ایک سکول میں سکشہ حاصل کرنے کے بچے کو موت کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بتا دیں کہ پرابتنک ویدیالے میں پڑھائی کر رہے بچے پر سکول کی چھت گر گئی اس دوران چار بچے بوری طرح سے گھائل ہو گئے جس کے بعد وہاں موجود آس پاس کے لوگوں نے ریسکیو کر ملبے میں دبے بچوں کو باہر نکالا فیلال گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں ستھانی سباہ صد نے بتایا کہ سکول کی دوردرشا کے بارے میں ادھکاریوں کو کئی بار افغت کرانے کے بعد بھی کوئی بھی کاروائی ابھی تک نہیں کی گئی ہے میں جب کام دے رہی تھی میں کہہ رہی تھی میں کام دے تو مجھے اور ڈسرا تو پڑھتے چھت گیر گئی میں پہر میں چھت گئی چھت گراسو تھی جگہا ہے جھڑ جھڑ تھی پرانی بنی ہوئی تھی کئی بار اس کو ساتھا نے سباہتش بھی دے رہا ہے کہ چھت گراسو ہے پھر میں دیکھنے ہوئی ہے یہاں پر یہ بہت جھڑ در ہو رہی تھی بہت جد سے اس میں کنیا پارٹشالہ بیسما کی ایک سوچنا آئی ہے کہ اس میں جو ہے ایک چھت گری ہے سکول کی فیلحال یہی آیا ہے سنگیان میں اور اس میں جو ہے پانچ بچے جو ہے گھائل ہونے کی سوچنا ہے سب ہی کو جو ہے سی ایچ سی گلاس میں ریفر کر دیا گیا ہے سب ہی خطرے سے باہر ہیں ایک لڑکی کے پیر میں فریکچر ہوا ہے اسے علیگڑ کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے خبر بندائیو سے جہاں بھاری بارش کے قارن گنگا رام ندی کا جلسل لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جس کے چلتے درجنوں گاؤں بار کے پانی میں جل مگن ہو گئے ہیں اور گراملوں کی کئی بھگا فصلے بھی نسٹ ہو گئی ہیں وہیں گامیٹ جل بھراو کی سمسیا کی وجہ سے اچھ اسطحان پر رہنے کو مجبور ہیں گراملوں نے پرساسن اور ادھکاری پر بار رہا سمگری نہیں اپلت کرانے کی بات بھی گئی یہاں روڑ پر گھر میں پانی بھریہ ہوگا ہے یہاں نیچے رہتے ہیں پول کے پاس میں اور یہاں کوئی صوبیدہ بھی نہیں ہے سرکار کی طرف سے اچھا میں کوئی دیکھنے آتا ہے کوئی خبر لیتا ہے پانی زیادہ بھرا ہے پانی زیادہ بھرا ہے رات کے ایک بجے لکے لکے آئے گھر میں تو کھانے پینے کیا بیوستہ ہے کھانے پینے کوئی گھر پر بیارواری دائیا سو دائیا آتا ہے پسو بغیرہ کہاں رکھتے ہو پسو یا ساڑھا کبھا رکھتے ہیں مونکہ پیا سے چوبہ تکھات ہیں خبر لکھینپورت کھیری سے ہے جہاں گولہ ویدان سوا میں ہونے والے اچھ چناؤں کو لے کر بھاچپا نے وشال کائکرام اوجد کیا ہے مکہ اچھتی ڈیپٹی سی ایم بیجیس پاٹھاک اور پی ڈابلو ڈی منتری جتین پرساد نے وشال ریلی کو سمبھو دیت کرتے ہوئے ویدان سوا پتاسی امن گری کو بھاری متوں سے ویجائے دلانے کا سنکل بھی دلائیا ہے وہ اس کائکرام میں بھاچپا کے کئی بڑے نیتہ اور پتتکاری بھی موجود رہے نوڑا سے سویزر لینڈ جا رہے ایک دمپتی کے ساتھ عجیبو گری بھٹنا ہوئی آبودھابی ائرپورٹ پر پولیس نے دمپتی روک لیا اس کے بعد پتنی کو واپس بھارت ڈیپوز کر دیا گیا جبکہ پتی کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے پولیس نے کہا کہ ایک اپرادی کے ساتھ اس کی شکل ملتی ہے جس کے بعد پریوار نے گوتم بودھ نگر جلا پشاسن اتر پدیس سرکار ویدیش منترالے اور آبودھابی میں بھارتی دوتاواز کی مدد مانگی وہیں جلا ادکاری نے بتائے کی معاملے میں ویدیش منترالے اور دوتاواز کو میل بھیج دیا گیا ہے آبودھابی پولیس کو گرت فہمی ہوئی ہے جلدی ہی پیڑیت کو آبودھابی سے بھارت واپس بھیج دیا جائے گا ہم نے کچھ نہیں بولا ہمارا پاسپورٹ دے دیا اور کہ دیا جاؤ ہم سے کچھ نہیں بولا آپ سے کچھ بتایا ہوگا ہم ان کو فیس ملتا ہے ہم یہ بتایا کہ تمہارا فیس مل رہا ہے کسی سے اس لئے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ہم تمہارے جانچ کرنا کمپنی کی طرف سے کیا مدد ملی آپ کو کمپنی طرف سے ہم کوئی مدد نہیں ملی سرکار سے میں گنا چاہوں گے میری پتی بلکل بے گناہ ہے آپ چاہے جو بھی کریں میرے پتی کو واپس لے گیا ابھی ہم لوکل اس طرف دی ایم سے ملے تھے ہمیں گھر والے ملے ہیں مجھے نہیں پتا کس کس سے مل رہے ہیں وہ سب بڑھ رہے ہیں ابھی کس ادھکاری سے ملے تھے ابھی تک ہم لوگ دی ایم سر سے مل چکے ہیں اور ان سے اپنے ریکویسٹ ہم نے ڈال دی ہے کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ میں ہوا ہے تو آپ اس ماملے میں ہماری ہلپ کریں اور وہاں سے بھی ہمیں ریسپانس ملا ہے کہ انہوں نے ایم بیسی میں یہ ہماری بات پہنچا دی ہے اور باقی پرائیویٹ اس طرح پہ بھی میرے دیور اور گھر کے اور بھی سبھی لوگ ایم بیسی جا چکے ہیں دونوں ہی ایم بیسی رہی میں بھی اور اس میں انڈین ایم بیسی میں بھی تو وہاں پہ بھی انہوں لوگوں نے اپنی ایک ویسٹ لالی ہے بھی کمپین کی ہے تو ابھی پتا چلا ہے کہ وہاں سے پروسس چل رہا ہے اور کچھ جو جانچیں ہونی ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ہوفولی تو شاید ایک یا دو دن کی اندر وہاں سے بھی ریس کرتے ہیں ابھی تک تو ہمیں یہ ہی پتا چلا ہے بے گنات ہے ہی ہمارا کیا مدبی جیس میں بیسی کرنے کا دوسرا ایک وہ بیمار ہے اس کے دیور میں کمی ہیں تو اس کا پریج کا کھانا ہے جلدی جیسا ہمارا بیٹا کو وہاں پر بیٹھے وہ نے بیسواس نہیں ہے تو وہ جیسے کو یہاں بھی سارتا ہے خبر گازیپور سے جہاں جمہو کشمیر کے اوپراج جپال منو سینہ اپنے پہترک گاؤں موہنپورا پہنچے وہیں پی ڈبلو ڈی گیسٹ ہاؤس میں انہیں گارڈ آف آنر دے کر ان کا جوردہ سواگت کیا گیا اوپراج جپال منو سینہ نے لوگوں کو سمجھت کرتے ہوئے کہا کہ گازیپور کے لوگوں کا سنے اور پریم ہمیشہ ان کے ساتھ بنا رہا خبر ہردوئی سے جہاں شراب کے نشے میں سکول کی بس چلا رہا ہے ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر میڈیکل کے لیے بھیج دیا ہے تو وہیں چھانتروں کے پرجنوں نے سکول پرمندک پر لاپروہی کا عروب لگاتے اور کڑی کروائی کی مانگ کی ہے پورے معاملے میں یاتا یاد ندرکشک نے بتائے کہ اس حادثے میں کئی بچوں کو ہلکی چوٹے آئی ہیں اور انہوں نے بتائے کی آروپی بس ڈرائیور اور سکول پرمندن کے خلاف سکت کروائی کی جائے گی خبر سلطانپور سے جہاں کچھ دن پہلے پولیس نے وشے سمودائے پر کروائی کرتے ہوئے کئی نیدوش لوگوں کو گرفتار کیا تھا اس سمباند میں سباہ ودایق نے ڈیم رویش گپتا سے ملے آروپی پولیس کرمیوں پر اچھت کروائی کرنے کی مانگ کی ہے میرا سبی اس دنے کہنا ہے کہ نیائے ہو اور ہمیں بھروسہ ہے سرکار پہ یہاں کے پرساسن پہ یہاں کے میڈیا پر یہاں کی لوگوں پر یہاں کی جندہ پہ یہاں کی ہندو مسلمان سب پہ بشواس ہے کیونکہ جو ہے اس آگ کو کہیں سے پھیلنے رہی دیا تھوڑی سیمت دارے میں آپ سب کے سپورٹ سے یہ سیمت ہو گئی عیشور کی کرپا رہی اور ہم سب لوگ اس میں لگتار لگے رہے آخری پھرش دن سے ہی ہم لوگ امانداری کے ساتھ اپنے لوگوں کو یہاں بہت سارے ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو بھی میں نے فون کر کے رات میں کہا کہ کسی قیمت پہ یہ آگ مسلم بھائی ہندو بھائی کو کسی قیمت پہ یہ آگ پھیلنے نہ پھائے علیگرد کے تھانہ گنڈا چھت میں بزرگ دمپتی نے پور پردھان پر مار پیٹ کر جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا آروپ لگایا ہے وہیں پیڑی دمپتی کا آروپ ہے کہ معاملے کی شکایت تھانے میں درج کرانے کی وابجود بھی پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی پیڑی کا کہنا ہے کہ تین سال پہلے آروپی پور پردھان نے اس کے بیٹے پر فرضی مقدمہ درج کرا کر جیل بھیجوا دیا تھا جس کے بعد سے آروپی لگاتات دبنگئی دکھاتا رہتا تھا جس کے بعد پیڑی دمپتی معاملے کو لے کر ایس ایس پی کارالے پہنچا ساتھی شکایتی پراتنہ پر دے کر نیائے کی گوہر بھی لگائی خبر آئی بریلی سے جہاں گاؤں میں نالی کا نرمار انہیں سے چلتے گرامینوں کو جل نکاسی کی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی جل بھراؤں سے چاروں اور گندگی کامبار لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے گرامینوں میں سنکرمند بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے وہیں گرامینوں نے جل بھراؤں کے سمسیہ کو لے کر آنا ادھکاریوں سے کئی بار اس کے شکایت کی ہے پر ابھی تک نگر نگم کے ادھکاریوں نے کوئی بیٹھوس کروائیس پہ نہیں کی پانی کی سمسیہ ہے دو ساگھ سے آدھک سمسیہ ہے گھٹنے گھٹنے پانی سے آپ میں اپنے پردھان سے نہیں کہا رہا ہے آج کچھ کو سمسیہ ہے جب کچھ کہو بس ہوا ہے شکل پردھان ہے اس تو آپ کے بچے بسی پانی سے سکول из بچےytyy پانی سے سکول ہم لوگ اسби پانی سے آ رہا ہیں رات دس وجہ ڈیوٹی سے آ رہے ہیں سائیکل سے گر جاتے ہیں اسی پانی میں خوال اخنو سے جہاں بھاچپاہ ودایق ڈاکٹر نیرج بورا نے قریب 97 لاکھ روپے کی لاغت سے سڑکیں نالی اور کئی ان وکاس کاریوں کا سلان ناس کیا ہے بھاچپاہ ودایق نے کہا کہ سرکار جنہیت کاریوں کے لیے ہر سمبھو پریاس کر رہی ہے وہیں اس موقع پر اپادیکش نگر نگم پارشاہ سمیت بھاچپاہ کے کئی پتتکاری موجود رہے وشو مانسک سواس دیوست پر پریاغ راج میں منوچی قصر ڈاکٹر اور ایک پہل سکشاہ سمیتی سنستان کی اور سے وشو مانسک سواس سپتا کا آجن کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ یہ آجن گاؤ گھاٹ کے سلم ایریا میں مانسک روگی اور ان کے نیوارن کو لے کر جاگرک کیا گیا سمجھایا ہے کہ یہ نسا نہیں کرنا چاہیے سولیکشن نہیں پینا چاہیے اور گھٹکا وغیرہ یہ سب نہیں کھانا چاہیے اس سے بہت ساری بیماری ہوتی ہے کینسل وغیرہ تو یہی سب ڈاکٹر زی بتا رہے ہیں ان کو بھی یہی سمجھائیں گے کہ یہ سب نسا نہیں کرنا چاہیے اس سے بہت ساری بیماری ہوتی ہے جو آپ کے لیے ہی کھانی دارک ہوتی ہے ایزا منوچی کچک بات کروں ڈیلیوٹر یوز کرتے ہیں سگریٹس پیتے ہیں یا پان تباکھو گھٹکا کھاتے ہیں تو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں میں نے ان کو بتایا جیسے ڈیلیوٹر یا کچھ بھی نشا پتی یوز کرنے کے بعد دماغ کی بڑی بیماریاں ہو سکتی ہیں جیسے ڈیپریشن ہو سکتا ہے سکیزوپرینیا جیسے بیماری ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں ہم نے ان کو بتایا جو جو پڑی مدیکان صاحب دیکھیں گے اس لیے سر کا جو آج یہ کارکرم یہاں پہ ہے تو انہوں نے بچوں کو انہوں نے جاگروب کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے آپ اس دلدل سے نکل پائیں گے فلاوتر پیدش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پیدش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں اے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار